ناظرین اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بلیو ٹوٹھ کیا ہے تو آپ ضرور کہیں گے کہ یہ ایک وائرلیس سسٹم یا ڈیوائس ہے جس کو ہم اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں کنیکٹ کر کے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں چلو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کلیشن کوف کیا ہے تو آپ جھٹ سے کہیں گے کہ یہ ایک ڈیڈلی گن ہے جس کو ایک اے فورڈی سیون بھی کہتے ہیں اچھا اب بھلا بتائیں بائیکارڈ کون ہے اب آپ ضرور ہسیں گے اور بولیں گے کہ ارے بھائی یہ ایک انگلش ورڈ ہے جس کی میننگ ہے کسی کے ساتھ تعلقات ختم کرنا چلیں جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کیونکہ آپ اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے دراصل بلیو ٹوٹھ، کلیشن کوف اور بائیکارڈ یہ تین آدمیوں کے نام ہیں جنہوں نے یا جن کی وجہ سے یہ چیزیں بنی سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلیو ٹوٹھ کے بارے میں ہیرلڈ بلیو ٹوٹھ ڈنمارک کا باشا تھا جو 935 میں پیدا ہوا تھا اور اس نے 958 سے لے کر 986 تک ڈنمارک میں شاندار حکومت کی تھی یہ باشا گام ڈا اولڈ کا بیٹا تھا جس کا سکہ ڈنمارک اور ناروے دونوں پر چلتا تھا لیکن اس وقت ڈنمارک مختلف قبائل میں بٹا ہوا تھا باشا ہیرلڈ بلیو ٹوٹھ ایک زیرک انسان تھا اس نے اپنے دور اقدار میں ڈنمارک کے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک سلطنت کے تحت متحد کیا تھا اسی وجہ سے بلیو ٹوٹھ ڈیوائس پروٹوکول کا نام بھی اسی بادشاہ کے نام پر ہی رکھا گیا تھا یہ نام معروف ٹیلی کام کمپنی ایرکسن کے سافوئر انجنئر جم کارڈک کو 1997 میں اس وقت نظر آیا جب وہ فرانسس جی بینک ٹیسن کا تاریخی ناول دلانگ شپ پڑھ رہا تھا جس میں بادشاہ ہیرلڈ کے کارنامے بیان کیے گئے تھے کہ کس طرح اس نے ڈنمارک کی حکومت کو متحد کیا تھا بلیو ٹوٹھ ڈیوائس بھی چونکہ ایک سے زیادہ ڈیوائسز کو باہر میں منصل کرتا ہے اس لیے اس کا نام بھی کنگ ہیرلڈ بلیو ٹوٹھ کے نام پر رکھا گیا یہی نہیں بلکہ بلیو ٹوٹھ کا لوگو بھی ہیرلڈ بلیو ٹوٹھ کے نام کے اپدائی حروف کو باہم ملا کر بنایا گیا ہے اور اب ہم بات کریں گے کلاشن کوف کے بارے میں کلاشن کوف جس کو آپ ایک ہتھیار کے طور پر جانتے ہیں یہ دراصل ایک روسی فوجی کا نام ہے اس کا پورا نام تھا میخائل کلاشن کوف جی ہاں میخائل کلاشن کوف دس نومبر انیس سو انیس میں روس میں پیدا ہوئے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران سوید فوج میں ٹینک مکینک تھے وہ ایک جرمن حملے کے دوران زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے اور وہاں فری ٹائم میں اس کا دھیان ایک ایسا آٹومیٹک ہتھیار بنانے پر گیا جو ناکابل شکست ہو جی ہاں ایکے فورٹی سیون بنانے سے پہلے اس نے اس طرح کے بہت سارے رائیفل بنائے لیکن وہ سب ناکارہ ثابت ہوئے بالاخر بہت ناکامیوں کے بعد میخائل کلاشن کوف نے 1947 میں ایک ایسا ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا جسے آج ہم کلاشن کوف کے نام سے جانتے ہیں یا اس کو ہم ایکے فورٹی سیون بھی کہتے ہیں میخائل کلاشن کوف کی زندگی پر دو ہزار بیس میں ایک ہالی وڈ کی طرف سے فلم بھی بن چکی ہے 1949 میں ایکے فورٹی سیون سویت فوج کے اسالڈ رائیفل بن گئی اور اس کے بعد یہ ہتھیار پوری دنیا میں تیزی سے فیل گیا ویتنام، افغانستان، کولمبیا، کیوبا اور مزمبک سمیت برد سارے ممالک میں یہ ہتھیار انقلاب کی علامت بن گیا تھا اور انقلابی اور عام امریکی لوگ بھی اس کو دھڑا دھڑ خریدنے لگی اور اس کے علاوہ یہ برد سارے ممالک کے پرچم پر بھی نمائع ہے اور ایک اندازے کے مطابق ایکے فورٹی سیون کے ایک ملین سے زیادہ ڈیزائن تیار کیے جا چکے ہیں اب تک ناظرین اب ہم بات کریں گے بائیکارٹ کے بارے میں بائیکارٹ کا لفظ بھی آپ نے نیوز پر ضرور سنا ہوگا جیسا کہ ریسنٹلی ہندو انتہا پسندوں نے شاروخ خان کی فلم پتھان میں اس کے ایک گانے بے شرم رنگ کا بائیکارٹ کیا تھا اور اسی طرح کے برد ساری چیزیں آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی جس میں لفظ بائیکارٹ کا بار بار ذکر ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں کہ دراصل یہ لفظ بائیکارٹ ایک لفظ بننے سے پہلے ایک بندے کا نام تھا جی ہاں کننگھم بائیکارٹ آئرلین کا ایک باشندہ تھا جو وہاں کے ایک جاگیردار کی زمینیں سنبھالتا تھا اور اس کی دکانوں اور جگہوں کی دیکھبال بھی کرتا تھا اور ان کا کرایا بھی وصل کرتا تھا بائیکارٹ ایک بدماہ شخص تھا کرایداروں اور دکانداروں کو بہت تنگ کرتا تھا اور اپنے مالک کو بتائے بنا لوگوں کا کرایا بڑھا دیتا تھا اٹھارہ سو اسی کی آخر میں سارے کرایدار اس کی ناجائزیوں اور ظلم و ستم کے خلاف ہو گئے اور زیادہ کرایا دینے سے صاف انکار کر دیا لیکن بائیکارٹ نے ان کی ایک بھی نہیں مانی تو لوگ اور مشتل ہو گئے اور انہوں نے ہنگامہ کر کے بائیکارٹ کے گھر کا گھیراو کیا اور اس پر حملہ کر دیا لیکن بائیکارٹ وہاں سے صاف بچ نکلا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا اس باقی کے پس منظر میں اٹھارہ سو اسی میں برطانیہ کے ایک اخبار دہ الیسٹریٹر لنڈن نیوز نے اپنے ایڈوٹوریل میں لبز بائیکارٹ کو ایک اسطلاع کے طور پر استعمال کیا اور اس کے بعد یہ ایک نام ایک لبز بن کر استعمال ہونے لگا جس کو بعد میں انگلش ڈکشنریز میں بھی استعمال کیا جانے لگا ناظرین اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بہت جلد ملتے ہیں ایک اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنے مذبان بی ایسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ